نمسکار میں ہوں اکشری آنندہ بیہار کا نمبر ون یوٹیوب چینل لائف شٹیز دیکھ رہے ہیں اس وقت کی خبر رانچی سے آ رہی ہے ریمز میں لالو پرشاہ دیادو ایڈمیٹ ہیں اور اب انہوں نے پرشاہ سن سے ایک مانگ کی ہے دراصل لالو پرشاہ دیادو چاہتے ہیں کہ پٹنا سے پرکاشت ہونے والے اخبار انہیں اپلپد کرائے جائیں اس مانگ کو انہوں نے ریمز پرشاہ سن کے سامنے رکھا ہے دراصل خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے خاص طور پر پٹنا سے پرکاشت ہونے والی ایک ایک خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے لالو پرشاہ دیادو نے یہ مانگ کی ہے انہوں نے پرشاہ سن کو کہا ہے کہ جتنے ایک بار پٹنا سے پرکاشت ہو رہے ہیں ان کے سنسکرن ریمز میں یعنی رانچی کے ریمز میں انہیں اپلپد کرائے جائیں دراصل لوگ سبح چناف نزدیک ہے اور ان کی مانگ میں یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کم سے کم لوگ سبح چناف تک تو یہ اپلپد کرائے ہی جائیں کیونکہ راشتریہ پارٹی کے راشتریہ دیاکش کو مانیٹرنگ کرنی ہے کہ کن اخباروں میں کیا خبریں جا رہی ہیں اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس پر بھی ججمنٹ ہوگا اس کے بعد وہ اپنی پارٹی اور گڑ بندھن کے لوگوں کو سلاح دیں گے اکثر آپ نے یہاں باتیں سنی ہوں گی کہ لالو پرشاد یادف کو میڈیا کا منیجمنٹ کرنا بخوبی آتا ہے جب نتیش کمار الگ تھے تو انہوں نے یہاں بھی کہہ دیا تھا کہ لالو پرشاد یادف میڈیا کے ڈارلنگ ہیں اور اب جب انہیں پڑنا سے پرکاشت ہونے والے اخبار نہیں اپلپد ہو پا رہے انہیں راچی کا سنسکرن ہی مل پاتا ہوگا تو وہ ہر خبر کو وستار سے باریکی سے نہیں ادھیان کر پاتے ہوں گے جس کارن انہیں اپنی راجنیتک منیجمنٹ میں کہیں نہ کہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی ویسے ہی وہ پٹنا میں نہیں ہیں ان کی گیر موجودگی میں ان کے بیٹے تیجشوی یادف پارٹی کو سنبھال رہے ہیں راچی کے رمز میں صرف شنیوار کو انہیں نیتاؤں یا لوگوں سے ملنے کی اجازت ملتی ہے وہ بھی صرف تین تو راجنیتی سے وہ بہت دور ہے لیکن خبروں کے برابر جانکاری پورا ادھیان وہ کرنا چاہتے ہیں کی چیزیں چھپتی ہیں کچھ نیتاؤں کے بیان ہوتے ہیں کچھ بیانوں کا پلٹوار ہوتا ہے جس کا اجازت کر لالو پرشادی آدف کم سے کم اپنی پارٹی کے پروکتاؤں کو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو کچھ گائیڈنس ضرور دیتے رہتے ہیں اور بہتر گائیڈنس دینے کے لیے انہیں ضرورت ہے ایک ایک خبر کو باریکی سے جاننے کی نیتا ہونا یہ بھی بات کی ضرورت کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ ایک ایک خبر سے اپ ڈیٹ رہے تاکہ اس کا جواب اس کی پلاننگ اور کس بات پر کیا کہا جائے یا ایک منیجمنٹ کے تحت تہے ہو تاکہ آپ کے بیانوں کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو میڈیا میں جو باتیں کہیں جائے کہیں وہ نیکیٹیو نہ ہو جائے کہیں اس کا اثر کم نہ رہ جائے تو اسے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور جتنا ایکسپیرینس لالو پرشادی آدف کو ہے انہیں بخوبی پتہ ہے کیا باتیں بولنی ہے جس کا کیا impact پڑے گا وہ کتنی جگہ headlines میں آئیں گی کتنے چینلوں پر چل پائیں گی یا کتنے digital platforms پر چل پائیں گی یہی لالو پرشادی آدف بہت آسانی سے judge کر سکتے ہیں یہاں چیز راجنیتک سوجبود سے ہی آتی ہے جو لوگ میڈیا میں وقت گزار لیتے ہیں وہ بھی انہیں بھی راجنیتک پارٹیاں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو تائے کریں کیونکہ میڈیا کا جو ایک pattern ہے وہ اسے judge کرنے لائک ہو جاتے ہیں کہ کن باتوں کو پرمکتہ دی جاتی ہے کن باتوں سے زیادہ effect پڑتا ہے کن باتوں سے لوگ جڑ جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا ادھیان کر نیتا بیان دیتے ہیں اور اسی کا ادھیان کرنے کے لئے لالو پرشادی آدف نے بھی اخباروں کا demand کیا ہے پڑنا سے پرکاشت ہونے والی ہر اخبار کی مانگ کی ہے تاکہ خبروں میں وہ update رہ سکیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ تجشوی آدف جو ابھی راجت کو سنبھال رہے ہیں ان کے بیان اور ان کے کس بیان کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے راجت کے پروکتاؤں کے بیان کو انہیں پارٹیوں کے بیان کو ان ساری چیزوں کا ادھیان کرنے کے لئے اخبار وہ ذریعہ ہے حالانکہ live cities جیسے digital platform بھی اپنی پوری کوشش میں لگے ہیں کہ اس ضرورت کو کم کیا جائے مگر جو لوگ کئی سالوں سے اخبار پڑھتے آئے ہیں جن کی بھاونائیں اخباروں سے جڑ گئی ہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک موبائل پر خبروں کو پڑھا جائے یا پھر کمپیوٹر کے سکرینز پر اسے پڑھا جائے اور اخبار میں پڑھنا اور سمجھ پانا ان کے لئے آسان ہوتا ہے اسی لئے اخباروں کی مانگ کی گئی ہے حالانکہ ریمز میں ان کے کمرے میں ٹی وی بھی ہے جس پر وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں جو بیہار کی خبریں کور کرتا ہو ان کے پاس موبائل بھی ہے جس پر وہ live cities جیسے digital platform کو بھی دیکھتے ہوں گے ان پر پرکاشت ہونے والی خبر بھی پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر باوجود اس کے ضرورت سب سے زیادہ پٹنا کے سنسکرنوں کی جو پٹنا سے اگبار پرکاشت ہو رہے ہیں ان کی حالانکہ لالو پرشاد یادب نے SLP یعنی کی special leave petition داخل کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 71 سال کے ہو چکے ہیں ان کی سواست ٹھیک نہیں ہے وہ گھر پر کچھ وقت بھیتانا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ لوگتندر کا مہاپرب ہے چناؤ ہے تو لوگصبہ چناؤ تک وہ باہر رہنا چاہتے ہیں راجنیتی سے جڑنا چاہتے ہیں چناؤ پرچار سے جڑنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ ایک راشتریہ پارٹی کے راشتریہ ادھیاکشیں اس بات کا بھی زکر انہوں نے کیا تو یہ ضرورت ہے کہ وہ باہر رہے حالانکہ وہ شزا یافتہ ہے چارہ گھوٹالے کہ کئی معاملوں میں جس کے قارن انہیں ہوتوار جیل بھیجا گیا ہے وہاں سے سواست ٹھیک نہیں ہونے کے قارن انہیں ریمز شفٹ کیا گیا ہے جہاں پر ان کی علاج چل رہی ہے ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ اس ایل پی پیٹیشن جو ہے جو اس ایل پی ہے وہ مانی جاتی ہے یا نہیں عرضی تو داخل ہو گئی ہے آج اس پر سنوائی ہونی ہے دوسری اور کیا اخبار انہیں اپلپت کرائے جاتے ہیں کیونکہ آپ راجنیتک سوچ بوچ کی بات کریں تو لالو پرشاد راجنیتی کے ہر گھن کو بخوبی جانتے ہیں ان کے بیان بہت کچھ کہہ جاتے ہیں انہوں نے ایک ایسی چھوی بنائی کہ دیش میں ان کا پہچان ہوا ان کا نام ہوا چاہے وہ کسی بھی کارن سے ہوا لیکن انہیں راجنیتی اور میڈیا کے ساتھ کھیلنا بخوبی آتا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ بنے رہے لائیب سیریز کے ساتھ کیونکہ دیجٹل مادیم میں ہم اپنی اپنی لپدی درج کرنے کا پورا پریاست کر رہے ہیں آپ کے بھروسے کو جیتنے کا پریاست کر رہے ہیں آپ کا بھی اتنا ہی پیار اور آشدواد ہمیں مل رہا ہے تب ہی تو ہم بیہار کے نمبر ون ڈیجٹل پلیٹ فارم بن گئے ہیں یوٹیوب پر ہمارے لائیب سیٹیز چینل کے ساتھ اور ویب سائٹ پر لائیب سیٹیز ڈاٹ ان پر آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے لائیب سیٹیز بہت بہت دھنیواد